اسلام علیکم میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اس بار کی شخصیت تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے میں واپس اپنی اگر آپ نے تھوڑا گوھر کیا ہو تو میرا جو امفیسس ہے وہ دو دپارٹمنٹس کے اوپر ہے دو سیکٹرز کے اوپر ہے دو فیلڈز کے اوپر ہے جسے میں خود بلانگ کرتا ہوں سیکنڈ ہیلڈ سیکٹر کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو دیس دو سیکٹرز آر آر شیمبلز دو آر ریجن کیونکہ جو بھی ہم تیشیری سیکٹرز والے ان سیٹوشنز جو ہیں وہ فیلڈرش کرتے ہیں لیکن جو پرائیمری ہیلڈ سینٹرز ہوتے ہیں یہاں جو پرائیمری ایڈیوڈ سینٹرز ہوتے ہیں in villages and towns تو largely they are اتنا اس کے پاس focus نہیں ہوتا emphasis نہیں ہوتا funds وہاں پہنچتے ہیں policies وہاں پہنچتے ہیں یہاں تو دم توڑے دیتی ہیں یہاں تو ان کا جو implementation ہے وہ weak پڑ جاتا ہے so because of many such issues ہمارے یہ دو sector جہاں وہ ailing ہیں ان میں problems ہیں ان میں flaws ہیں ان میں faults ہیں due to which people keep on suffering اسی کو میں اپنے level سے اپنے طریقے سے ادنا سی کوشش ایک layman کے طریقے سے جو کوشش کر رہا ہوں کہ somehow participate کرنے کی کوشش how it can be fixed یہاں تھوڑا سا attitudinal shifts کیسے آ سکتی ہیں changes کیسے آ سکتی ہیں اور جو ایک بہت زیادہ reliance on some aspects and forgetting the other aspects اس سے کس طریقے سے ہم attitudinal shifts سے بہت ساری چیزیں جو صدھار سکتے ہیں اسی سلسلے میں جو ہے میں آج موجود ہوں respected Dr. Ashwani صاحب سے یہ دوڑا کے رہنے والے ہیں اور right now I am in Duda تو میں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ تھوڑا سا ایک brief introduction دے دے because I myself am not that much aware آپ کے بارے میں but یہ بتا دوں کہ یہ Ayurveda سے linked ہیں اور Ayurveda سے میری مراد ISM Indian System of Medicines which runs parallelly to the current invogue heliopath system تو بہت شکریہ سار آپ نے وقت دیا تو میں شروعات سے سار کرنا چاہوں گا آپ تھوڑا سا introduction آپ نے بارے میں میرا نام دوڑر Ashwani Kumar میں نے اپنا گریجویشن میں اے ایرواید میں کناتکا سے کرا ہوا ہے 2005 میں میں پاس آٹ ہوا اور سنس 2007 میں میں از میڈیکل офیسر کر رہا ہوں دیپارمنٹ اف اندین سسٹم اور میڈیسنز اور آج کل دوڑا میں پوستڈ اور آئرواید پیچس کرتا ہوں اسیم اور آئیوش میں ڈیفرنس ہے کہ یہ دیزار والے سیم نہیں بسیقیلی اور جب ہم آئی ایس ایم بولتے ہیں تو فر نیم سیکھ اندین سسٹم میں میڈیسنز بولا جاتا اور اندین سسٹم میں پانچ کمپننٹ ہمان کے چلتے ہیں جس میں آئروایدہ یوگا سیدھا یونانی اور ہمیوپیتھ تو ان پانچوں کو کلپ کر کے ہم نے ایفر آئروایدہ اور وائی سے یوگا تو ایسی یونانی سیدھا اور ہمیوپیتھ کر کے اس کو رکھا ہوا تو آلدو یونان 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 یا گریک سی ہے بات اندین سسٹم میڈیسنز یا میبی بکاس کہ ان کا جو بیس ہے ٹریٹمنٹ سارا حرمال بیس اسی لیے کین کو ایک کھوم خلق کر رہا رہا ہے اسی میں خلق کر رہا ہے سر میں دسکشن کو 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 کوئک start دے دوں آہ سارا یونان گیو ریفنس کو جو جانل بی نمی آہ لانسیت آہ لانسیت جیسا آپ جانتے ہوگی آہ جیسا پر ریناون موس پرس پرس سیجیز پیر ریویوی اور وہ وہ اپنی اماur داروں کے لئے مجموعة تقرین کے لئے امیدر آج بھی کہ وہ اتشار کی تواصل کیا جما لیکن وہاں سے ایک فعلہ داری کمیٹی تھی کمیٹی گردی اور تقنیلوٹس خورت داری تک اندفعی کمیٹی بھی کہ تقرین ایران والدرم مجموعة ہے اور وہ کہ آیا ہے اسی نیجانا کا قید کردے دیمید کیا ہے کوئی ایسا آئی کیا ہے کیونک کہ یہ ایک خود ہے ایک ایک سب سے جو بہترین کردی ہے اس کو کوئی مسلسٹر کو ملکی کردی ہے کوئی بھی اس بجانگی ہے اس ملکی شروع اس کوئی سوٹ است ایک سنت اول سنت خورت ہے ایر ویدار کی ایر ویدار کے چیز ایر ویدار کے قلسکل ٹکس وہ جبتے کی انگی پڑتے کیا ہے اور وہ رسرس بیشت ns ارے تو ایک سسٹم جو پانچ ہزار سال پہلے آیا اور اس کے بعد جو باقی کی جو میڈیسن کے سسٹم آئے پہلے والے کو الڈرنیٹ سسٹم نہیں بولا جاتا تو کہیں کہیں ایک یہ جو وارڈیٹ سسٹم العلاج کو کرتے ہیں یہاں پہ ایک جو پائنٹ آف کنفکٹ ہے کہ یہاں پہ آتا ہے ایس ورہاہی جو انٹرنیشنل جنرل جو چھپتے ہیں جانا جانا یہ موسٹی ان کا ایمفیس ہوتا ہے موڈرن میڈیسن پر جسو ہم ایلیپیتک کہتے ہیں ان کا جو مین جو فوکس تھا جو آپ جس آپ جنرل کی بات کر رہے ہیں جس سرچ کی بات کر رہے ہیں وہ تار پریزنس آف ہیوی میٹلز اور میں بتا دوں کی آئیر بیز ہے کہ جو میڈیسنز ہیں وہ بیسکلی دو قسم کی میڈیسنز ہوتی ہیں ایک جو پیور حربل بیس میڈیسنز ہوتی ہیں اور ایک میڈیسنز وہ ہوتی ہیں جس میں ہم کچھ مینرلز کچھ میڈلز کا یوز کرتے ہیں اب جب وہ ایک تھورو ٹیس کے اندرس میں تو جب گزرتے ہیں فوراں انٹرنیشن لیولز پہ انٹرنیشن سینڈر پہ جب ان کو یہ تھا اس میں ان کے ٹریسیز بائے جاتے ہیں لیکن وہ سیمپل کلیکشن کہاں سے ہوتی ہے وہ سیمپل کہاں سے لیے جاتے ہیں اس کے بارے میں وہ نہیں بتاتے جہاں تک میں نے پڑھاتا تو وہ یہ کہتے تھے جو سیمپل کلیکٹ کرے میں ان کی اتھارٹی کو کوششن نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات ہے کہ جو میٹلز اور جو میریلز جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں میڈیسنز میں ایک تو وہ بہت چھوٹی کوئنٹیٹی میں یوز کیا جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ پرابر ان کے جو پیوریفکیٹری ہوتی ہیں جس کو ہم فیزیکو کیمیکل پیوریفکیشن جس کو ہم ووڈ پولیں گے وہ اس کے بینا اس کو نہیں ڈالا جاتا تو جب ان کو ان کے بطلاب بہت سارے پیوریفکیٹری پروسیس رہتے ہیں تو ان کے اندر جو جو بیاد ایلیمیٹس رہتے ہیں وہ سارے وینیچ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر جو میڈیسنل ٹوپٹی ہے تو وہ ہی میڈیسن میں آتی ہے لیکن جب آپ اس کو چیک کریں گے آپ اس کی افکیسی کو چیک نہیں کر رہے ہیں آپ سیمپل ٹریسیز دیکھ رہے ہیں ٹریسیز ہیں لیکن وہ پیوریفائی ٹریسیز ہیں وہ جو ان کی جو انجوریس آسپیکٹو نکل چکا ہاں وہ نکل چکا ہوتا تو موسٹی انٹرنیشنل باڈیس کے کنسرنز ہی ہوتے ہیں اس میں میڈیلز اور ٹریسیز ہیں خاص کر کے وہ لیڈ اور مرکری کو لے کے بڑا کانشیس رہتے ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن میں اتنا اشور کرنا چاہتا ہوں اپنی فیٹلیٹی کے طرف سے جو بھی اس میں جو میڈیلز کا جو بھی جو بھی جوز ہوتا وہ دیو پیوریفکیشن پروسیس ہوتا ہے ایسے وہ انجسٹیفائید طریقے کے ساتھ نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو پانچ ہزار سال سے یہ سائنس چل رہی ہوتی ابھی تک یہ وینیش ہو گئی ہوتی کوئی بھی سائنس جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے ہسٹری یہ کہتے کہ وہ سائنس آلہ در چلی نہیں لیکن ہماری سائنس سروائب کر رہی ہے اور اچھی طرح سے کر رہی ہے اچھا آپ نے ابھی آنسر میں کوٹ کیا کہ یہ جو آپ کے آئر ویڈا it's based on text which are as old as 5000 years so somebody would argue that how itnei پرانے text the diseases are changing their natures are changing the pathology is changing the environmental conditions are changing food habits are changing everything is changed air, water, everything is changed how can it still remain relevant right ہوتی اچھا پوچھا پوچھا اور مجھے لگتا ہے کی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں aware کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو principle of air veda ہے in terms of treatment جو ہے وہ دو status پر چلتا پہلا status تو یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ to maintain the health of a healthy person ٹھیک ہے پہلا پارٹ اس کا یہ رہتا اور سیکنڈ پارٹ یہ ہوتا کہ to treat the diseases of a diseased person تو دو حصوں میں چلتا ایک اس کا پرینٹو اسپیکٹ ہوتا اور ایک اس کا curative aspect ہوتا آئر ویدہ کبھی بھی دو لوگوں کو ایک کمپوزشن کا نہیں مانتا جب آپ کا treatment کیا جائے گا تو یہ ضروری نہیں کہ جو میڈیسن آپ کو fever کے لیے آپ کو دی گئی وہی میڈیسن fever کی کسی دوسرے پیشن پہ کام کرے گی اس پہ انسان کی جو جسے ہم آئر ویدہ کے لینگویج میں پرگریتی کہتے ہیں جو اس کے باڈی کے جو یومرز ہوتے ہیں جسے کہ آئر ویدہ بیسٹ ہے دین یومرز پہ وات بیتہ اور کفہ پہ یہ ہر انڈیوڈجل تو انڈیوڈجل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بڑے کلاسیکل طریقے سے اس کو مطلب بڑا 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 لی کلاسفائی کیا گیا اسی لئے بیوٹی آف آئر ویدہ اس کی جب بھی ٹیٹمنٹ کیا جاتا تو انڈیوڈجل پیشنٹ کو دیکھ کے کیا جاتا نہ کی اس کی پرٹیکلور ڈیزیز کو دیکھ کے کیا جاتا میں نے جیسے آپ کا ایکسیمپل دی فیور کی میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو فیور کی میڈیسن آپ پہ کام کرے گی بلکل ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسری سیوڈ میں سمجھ پا رہا ہوں یہ سب پیراڈائیم شیفٹ in how to treat and view people مطلب ہم انڈیوڈجل تو انڈیوڈجل جو ہے every انڈیوڈجل has a customized treatment اور وہ بھی in terms of ہم جب treat کرتے ہیں تو اس میں جو season ہوتا ہے weather وہ دیکھا جاتا کس طرح کی medicines اس weather میں important ہے وہ دیکھا جاتا اس weather کی جو ڈائٹ ہے اس season کی جو ڈائٹ ہے وہ کیسی رہے گی سب کچھ ایک coordinated way میں دیکھ کے پھر treat کیا جاتا ایک پیشنٹ کو اور اس پیشنٹ کو as an individual treat کیا جاتا نہ کی اس ڈیزیز کو as particular disease treat نہیں کیا جاتا اچھا جیسا میں سمجھ با رہا ہوں کہ اگر ہار پیشنٹ کو کسٹمائز تاریخے سے treat کرتے ہیں individually دیکھتے ہیں disease کو treat نہیں کرتے ہیں person کو treat کرتے ہیں تو that requires a huge research تو یہاں پر میں question پوچھنا چاہوں گا کہ میں جب یہ انٹریوی کے لئے تھوڑی چھے research کر رہا تھا this is what I came to know and یہ بات کہی ہے from the department of آیوش جو پریزنٹ اس میں بہت ہی ایک ڈگینیٹری ہے بہت بڑی position پہ doctor ہے he said that till 1995 2000 there hasn't been any substantial research on the efficacy or efficiency of these departments of this medicines of this but recently انہوں نے کہا کہ ایک دو studies جو ہم نے commission کی ہیں and the studies are going on کیا اس کا research ہوتی ہے میں آپ یہ بتاؤوں کہ post independence جو ہمارا جو department تا particularly ہماری جو science تھی نا یہ allied تھی telepathic ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جو بجٹ جو اس کا جو انگل بجٹ تھا وہ نیگلیجیو بجٹ تھا ان ٹرمز آف ریسرچ ان ٹرمز آف ایڈوانس من دیکھنا تھا بڑا نیگلیجیو بجٹ تھا تو اتنا ریسرچ جو ہونا چاہیے تھا ٹائم کے ساتھ وہ ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھیں کہ پچھلے ایک ڈیک سے دو ڈیک سے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کافی اچھا کوپریشن ہے بہت سارے institutes جو ہیں ریسرچ کے لیے جو کھولے گئے ہیں ہمارا CCRS کر کے سینٹرل کونسل فر ریسرچ نائرود میں اس پہ کافی زہادہ زہر ایمفیس دیا جا رہا ریسرچ ہونی چاہیے اچھی ہونے چاہیے کیونکہ کوشش یہ ہے سب کی اس کو پیلل سسٹم کی طرح چلایا جائے کیونکہ ہماری جو ہماری انجین پاپولیشن ہے نا ایک رف 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 estimate میر جو وہ یہ کہتا کہ 80% ہماری انڈین پاپولیشن کے وہ آئیرود میڈیسن کرتے ہیں ان ون فرم اور اینادر فرم تو اتنے بڑی پاپولیشن کو اگر آئیرود ڈاکٹر میڈیسن کر رہی ہیں تو اچھی ریسرچ کی زورت ہے اور ریسرچ ہونی چاہیے ہونی جیسے ہم پہلے انڈین انسٹوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن کہتے تھے وہ بھی اچھا گھاسٹ نام اس بھی آئیرود کا لینک کیا ہے ویڈی سورشاستر آگر ایف آئیم کریک رائنو پلاسٹی بتائیں آئیرود میں جو سرجری کا آسپیکٹ ہے تو سرجری کے جو فادر بولے جاتے ہیں فادر آف سرجری جو بولتا آچار سوشرت کو بولا جاتا آر آچار سوشرت سوشرت سمیتا نام کی ایک کتاب میں اسے گرند کو ہوں گا ایک ٹیکس لکھا انہوں نے جس میں سرجری کو بہت الابرے ٹریکی کے ساتھ پتایا گیا انہوں نے دیزائن آف انسٹرمنٹ کی جو ڈیزائن ہوتی ہے اس پہ دھیان دیا اور اس زمانے میں رینو پلاسٹ سرجری بہت تھی اور بھی کچھ سرجری کی جاتی تھی اور اس ایک تک فروریش ہوئی تھی چائنیز سکولرز نے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرا نا صرف سوشرت سمیتا کو بلکی چرک سمیتا کو میڈیسن آسپیکٹ دیکھتی ہم دونوں کو انہوں نے 5th سنچوری میں اس کو چینیز میڈیسن میں ٹرانسلیٹ کر آگو تو آج کی ڈیٹ میں بھی سرجری میں سوشت سمیتا کا بہت زیادہ ریلیونس ہے اگر اس پہ ریسرچ بیسٹ پروگرانس کیا جائیں اس پہ ریسرچ کی جائیں گورنمٹ کو چاہیے اس پہ کرے کیونکہ بہت اچھی ریسرچ جیسے کچھ اینو ریکٹل ڈیزیز ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں جیسے ہم فیشرز کو لیتے ہیں فیسٹ وائین اینو کی بیماری جو ہے اس پہ بہت اچھا الابرائیٹ انہوں نے کہا گیا اور آپ کو معلوم ہے اور کسی پیتھی میں ان کا کوئی سفت ٹیٹ مطلب ٹیٹ نہیں اگر ہے بھی تو اس کا چانسی بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں اچھا میں آگے بڑھتے ہوں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ take the case of cancer how does your system see it cancer کو آئیر وید میں عربود کہا گیا tumor کہا گیا لیکن مجھے عربود کہتے تو عربود کو correlate کیا گیا جو modern day tumor carcinoma کہتے اگر میں یہی کہوں گا کہ بہت اچھے ٹیٹمنٹس اس میں بھی بتائے گئے ٹھیک ہے لیکن پرابلم ہی پہ آتی ہے کہ ان ٹیٹمنٹس کو آگے فلورش نہیں دیا گیا تو اچھی طرح تیٹمنٹ ہوتے تو سنگانے میں آج بھی کچھ ہمارے کچھ سینئر ڈاکٹر ہیں خاص کر کے کئرلا بیس ڈاکٹر ہیں وہ کینسر کی ٹیٹمنٹ کے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کی سٹیج ٹکی ٹیٹ کیا سکتا تو ایک بار جب میٹیسٹیس میں چلے جاتا تو ٹیٹی ٹیٹی لیکن بیگنگ میں اچھا ٹیٹمنٹ ہے آئرود میں لوگ لیتے میں آویل کرتے ہیں سیس اچھا ایلاو پیت کا جو میں نے سسٹم تھوڑا سا سٹڈی گیا میں نے دیکھا کہ ان کی جو میڈیسن سے دیر ریگرس پروسس جس جس کتھر ان کو گزرنا پڑتا ہے تیس ٹیلز انیمال چوزن انیمال ٹیلز کیا یہ پروسس آئرود میں ہوتا ہے آئرود میں انیمال پر یوز کرنے کی زورت نہیں ہے کیونکہ ہربل بیس فارمیلیشن سے میں کہ دو طرح کی سیگمیٹ سے ایک تو جس میں میٹلز اور اپنے مینرز کو یوز کرتے اور جس میں پیور ہربل میڈیسن سیوز کرتے تو جو ہربل میڈیسن سیوز کی جاتی ہیں وہ ہمارے یہی سیوز ہوتی ہیں ان کو ٹھیک ہے اور ان کا اچھا جو بھی ہماری جو ہماری فارمسوٹیکل کمپنیز ہیں اچھے رسرچ ان دلیپمنٹ ہوتی ہے اور پیشنٹ 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 بھی کیا جاتا اور جب ان کو لگتا کہ یہ ٹرس وردی ہے پیشنٹ 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 اچھے افیکٹ سارے تبی اس کو مارکٹ میں لاتے اور تبی اچھا اگر میں تھوڑا سپیسیفک ہو جاؤ جاؤ what specific diseases مست be treated by ayurved and not by allopax اچھے اگر ہم allopathic versus ayurved میں نہ پڑھے ٹھیک ہے تو میں allopath کی بات نہ کروں میں ayurved کی بات کروں تو دیکھے ایک lifestyle disorders جو ہیں آج کی date میں جو ہمارا جو health budget اس کا کافی load lifestyle disorders کا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک پیشنی ملے گا جو کسی کسی lifestyle disorders سے پیدیت ہوگا پیشنی بلڈ pressure ہے pressure ہے hypothyroid ڈیابیٹیز ہے تو آپ دیکھیں کہ ayurved میں ان کا بہت اچھی طرح سے ٹیٹمنٹ کیا جائے گا کیونکہ جو medicines کا treatment ہے وہ بھی دو پارس میں دیوائیڈد ہوتا ایک تو جسے ہم شمن کہتے ہیں جسے ہم مطلب کی میڈیسن سے ٹیٹ کرتے ہیں اور ایک وہ جو ہم پنچ کرما سے کرتے ہیں that is تیوریفکیٹری میتھرڈ اس میں جو بڈی میں جو ویسٹ ہے اس کو بڈی کے رسطے نکالا جاتا تو lifestyle disorders particularly میں بات کروں گا میرا فوکس رہے گا lifestyle disorders پہ اگر لوگ آئیں اور اپنے lifestyle disorders کے لئے آئرود کو آویل کریں میں یہ نہیں کہتا کہ الیوپیتی کو آویل نہ کریں کہ give it a chance آپ کی health ہے آپ کو پورا رائیٹ ڈیسائیڈ کرنے آپ کی ٹریٹمنٹ لینا چاہتے لیکن being an آئرود doctor being an practitioner میرا stress ہی ری 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 لوگوں سے ایک بار لائف style disorders کے لئے ایک بار آجائیں take example of blood pressure how do you treat it now just a medicine recommend you have to tell your deaths ہاں دیکھ 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 اس میں یہ ہے اگر ایک ایسی medicine ہے جو آپ الیپیتھ medicine کہہ رہے ہو کہ جب تک آپ تک آپ لے لینی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ medicine that is not meant for treatment میں criticize nie کر رہا ہے الیپیتھ سیسٹم کو بالبار یہ رہے ہم میں نے آپ پہلے کہ ہم جب take for example ہم بی پی کو بی پی 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 چیٹ کریں گے ہم پیشن 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 کیس وجہ سی ٹھیک ہے تو انسید آف ٹیٹی پیٹی سیمٹم ہائیپر تینشن سیمٹم کس 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 دیه میں ھو کس کس به ھو 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 ار ھو بہت اچھے ریزلٹس ہیں وہ فزیشن کے پاس بھی گئے انہوں نے کہا کہ میں دو چار سال سے دوائی کہا رہا تھا تو میں نے سوچھوکر کیا اب میں ٹھیک فیل کر رہا ہوں کچھ فزیشن نے ان کو انکریز کیا کہ آپ کو ایرودی کی میڈیسن لیچے کچھ نہیں کہا کہ نہیں یہ لوگوں کو دور پڑ جائے گا so that is part and parcel of the profession why are people skeptical about your departments خوف زدہ کیوں ہیں یا unaware کیوں خوف نہیں ہے خوف نہیں ہے ہم لوگ ایرودی کو شاید کچھ پولچیز جیسی رہی میں کسی کو بھی کٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایرودی کو لوگوں تک نہیں لے کے پایا مطلب لے کے نہیں جائے پایا اچھے طریقے سے جیسے ہمیں جانا چاہے تھا جو لوگوں میں جو awareness grade کرنی چاہے تھے ہم شاید کہیں اس میں پیچھے رہے گے لیکن آج کیونکہ ٹی وی ہے پیپر، نیز پیپر ہے، انٹرنیٹ ہے آج لوگ اچھے خاصے aware ہو رہے ہیں اور لوگ اس میں آکے treatment لے رہے ہیں اور اچھے رزلٹس بھی آرہے ہیں لوگوں کو اچھا اگر میں آگے اس کو تھوڑا conclusion کی طرف لے جاؤں تو do you suggest a cross path cross path مجھے مراد یہ ہے کہ if it take surgery from who love path and the treating mechanism which is preventive and less curative تو کیا یہ combination possible ہے is it too much idealistic نہیں کیوں نہیں اگر دکھو اگر پیشنٹ ٹو ڈاکٹر جو ریشو ہمارا جو ہے نا آپ کو معلوم ہے کہ شاید وہ ایشن میں ایشن میں سب سے کم جو ہے نا وہ ڈیسٹرپ جو ریشو ہے وہ ہمارے یہی ہیں ایک ڈاکٹر جتنے پیشنٹ کو کیٹر کرنا چاہیے اتنے پیشنٹ کو نہیں بلکہ بہت زیادہ اوور برڈن ہے آپ شروع شروع کر سکتے ہو ہاں اس میں ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں کچھ اگزیمپل دینا چاہوں گا مانے جی کہ ہمارے رورل ایریاز ہیں ہمارے کچھ ڈاکٹر نہیں جانا چاہتے اسے ایریاز میں لیکن اگر ان دیہات کے گاؤں میں مگر آپ جائیں گے آپ کو کوئی ایش کی پیتھی گا کوئی ایک کوئی دکٹر آپ کو اس گاؤں میں مل جائے گا تو کیوں نہیں اس کو تطرین کیا جائے امرجنزی سر Titres کیلئے کیوں نہ وہ وہیں پہ امرجنزی سر Titres جو ایک فرس لائن اف تریٹ میٹ ہوتی ہے کیوں نہ وہ پیشنٹ کو وہیں پیشنٹ کو پروائیڈ کرے ہاں اچھے سپیشلائز تریٹ میٹ کیلئے تو آپ کو اس پیشلیس کے پاس جانا ہی جانا ہی جانا ہے اگر آپ کو ایلیپیات تریٹیٹمنٹ لے تو آپ کے پاس ایلیپیاتی سپیشلیس بھی ہیں اگر آپ کو ایرودک ٹیٹمنٹ لینے تو ایرودک ٹیٹمنٹ میں بھی سیسلیسٹ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک پیشنٹ جو ایکیوٹ پین میں ہے اور گاؤ میں ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے تو آپ اگر ایرودک ٹکٹر کو یعنی ٹکٹر کو ہومی بیٹھ دکٹر کو ٹرین کر کے بھیجیں کہ آپ یہ اتنی ساری امرجنسیز آپ پیشنٹ پیشنٹ کو دے دیجیے تاکہ وہ ٹیمپریریلی اس کی پرولم سبسائد ہو جائے ریسٹ او در ٹیٹمنٹی کن ٹک کی بچھے سینٹر میں لے سکتا ہے بار میں وہ ہے اچھا جس طریقے سے الوپیتھ میں سپیشلیزیشن کارڈیولوجی سلام کارڈیولوجی سلام دس اچھ سپیشلیزیشن رائیٹ فرم میڈیسنس تو سرجری آپ کو ہر طرح کی سپیشلیزیشن ایرودک میں ملی ٹھیک ہے اور بڑے پریمر انسٹیوٹ ہمارا نیشنل انسٹیوٹ آف ایرودک وہ جائپور میں ہے آپ یہ مانیجے جو ایرودک کی کریم ہے جو ہماری مطلق کنٹری کی وہ وہاں پہ فیکولٹی میں ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایمز کے ایک ایمز نام سے ہی ایک انسٹیوٹ ڈلی میں بنایا گیا جو سپیشلی ایرودک کیلئے بنایا گیا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف یونانی ہے بینگلور میں ہے آپ دیکھیں کہ بہت اچھا انسٹیوٹ ہے حمدرد جامیاں حمدرد انسٹیوٹ ہے نیو ڈلی میں بہت اچھے انسٹیوٹ ہیں میں بتا دوں آپ کو کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ میں بہت اچھا کام ہوا ہے ہم لوگ ایک پوزیٹیو ڈریکشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ فورسی کر سکتا ہوں کہ آنے والا ٹائم دیفنیٹلی آئیرودک ڈاکٹرز کا ٹائم ہوگا یہ نہیں کہ الیپیتھک کا کچھ نہیں ہے الیپیتھک is equally relevant اور آئیرودک ریلیونٹ ہے سائیڈ ایفیکٹس ایشو کے اوپر تھوڑا گھر آپ بتائیں ہاں دیکھیں ایک what is سائیڈ ایفیکٹس ایک بہت بڑا میتھ ہے آئیرودک میڈیسن کو لے کے نا کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں ہاں یہ میں نے بہت سنا ہے یہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں بیئنگ آئیرودک ڈاکٹر میں آپ کو بتا ہوں اگر آپ وہی اگر آپ کو ایک میڈیسن لے رہے ہیں مان لیجیے آپ نے اس کو پیٹ درد کیلئے لیا ہو میڈیسن اور آپ کو پیٹ درد کی میڈیسن اگر آپ سر میں درد کیلئے لے رہے ہو تو وہ میڈیسن جسے پیٹ پہ کام کرنا چاہیے وہ سر پہ جا کے تو کام نہیں کرے گی اس کا کچھ نے کچھ ایڈورس ایفیکٹ تو ہوگا یہ ایک پوائنٹ ہے ہم اپنے بات اپنے سرکل میں جب بھی بات کرتے ہیں میں یہی سب کو کہتا ہوں ایر ویدہ کو پروپاگیشن ٹھیک ہے آپ پروپاگیٹ کرو ایر ویدہ کو بات ڈونٹ پروپاگیٹ کرو ایر ویدہ کو اس کا کوئی سرکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ایر ویدک میڈیسن بھی ایک ایکسپرٹ کی دیکھریک میں ہی لینی چاہیے ایر ویدک میڈیسن بھی میڈیسن ہی ہے چاہے وہ کیمیکل سوچ سے نہیں بنتی ہبل سوچ سے بنتی ہیں لیکن ہر قسم کا حرب ہر انسان کو سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اور میں آپ کو بتاؤں کی سائنس آئر ویدہ اے سائنس اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم تین پوئنٹ پہ آتی ہے پہلا پوئنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ڈاکٹر کمپیٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ کو ٹریٹ کر پائے وہ پیشنٹ کی جو پرابلم ہے اس کو سمجھ انڈرسٹین کر پائے تو اگر ڈاکٹر کمپیٹنٹ نہیں ہے تو وہ جتنی بھی اچھی میڈیسن پیشنٹ کو دے گا وہ پیشنٹ کے بھی ٹھٹ نہیں ہوگا اور سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ مان لیجئے داکٹر بہت اچھا کامپیٹنٹ ہے پیشنٹ بھی بڑا کامپیٹیو ہے لیکن جو میڈیسن وہ دے رہا ہے وہ اچھے راو میڈیریل سے تیار نہیں کی گئی ہے تو اس میڈیسن کا بھی ایڈورس ایفیکٹ ہی آئے گا پیشنٹ پر اچھا ایفیکٹ آنے والا نہیں ہے اور تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے مان لیجئے داکٹر بھی اچھا ہے میڈیسن بھی اچھا ہے لیکن پیشنٹ کو جس طرح سے ایدودک میڈیسن چھو ہے ان کو کھانے کے ساتھ ان کے کھانے کا طریقہ بھی اتنا ہی اپورٹنٹ ہے جتنی خود میڈیسن ہے ٹھیک ہے نا تو مان لیجئے وہ پیشنٹ ہی طریقے سے میڈیسن نہیں لے رہا سلف میڈیسن کر رہا ہے یا پھر اوگر تا کونٹر جا کے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ میں نے یہ میڈیسن کھائی مجھے سے فرق نہیں پڑا تو میں بھی کہتا ہوں یہ آپ کو نہیں پڑ سکتا آج کل الویرا جوس بڑے ٹرینڈ میں ہے بہت سارے فارماسٹوکل کمپنیز ہیں الویرا جوس منا رہی ہیں میں ہندر سنٹ اشور کروں کہ this is not good for everybody سبی لوگوں کو نہیں لینا چاہیے ملکب جو ٹونکس وکرام لے رہے ہیں یہ بداؤڈ ریکیمینڈیشن کیونکہ آپ کی پرکرتی جو آپ کی باڈی کا جو بیلٹ اپ ہے جو بیلٹ اپ ہے باڈی کا جو آپ کی باڈی کے جو یومر سے اگین میں بات کروں گا بات پیتا اور کفا کی ٹھیک ہے وہ انڈیجول تو انڈیجول ڈیجول ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آپ کے عام بھاشا میں بولا جاتا ہے کہ یہ آپ کی تاثیر بڑی گارم ہے ٹھیک ہے تو گرم تاثیر والے پیشنٹ کو اگر آپ نے گرم تاثیر کی میڈیسن دے دی ٹھیک ہے تو اس پر اچھا افیکٹ کبھی نہیں کرے گی اس کا افیکٹ جو ہے ایڈورس افیکٹ ہی آئے گا اچھا میں کانورسیجن کا لاس پوشن پوچھوں گا جس کے آپ نے ابھی کیوں دے دی یہ گرم طبیعت اور سرد طبیعت یہ کیا چیز ہوتی ہے بس وہی ہے دیکھیں واد پتا اور کف یہ تین ہمارے بیسک ایلمنٹس ہیں جن پر ہمارا ٹیٹمنٹ بیسٹ ہوتا ہے مجھے کیسے پتا چلے میری طبیعت بلکل آپ کا اس میں جو ہمارا جو چرک سمیتہ جو ہے نا بڑی اچھی طریقے سے اس کو الابرٹ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کی پرکرتی جس کو تصیر کہتے ہیں نا اس کا کیسے پتا چلے جائے تو اس پر ٹین ٹائپس آف ایگزامنیشن بتائے گئے ہیں دس طرح کی ایگزامنیشن کو کرنے ہیں پیشنٹ کو رائٹ فرام اس کی پلس اس کی ٹنگ اس کی سکن کا ٹون ایسی ساری دس چیزیں ہیں تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس پیشنٹ کی تصیر ہے کیا بیسٹ کے لیے اور ہمیشہ جب تک آپ بڑی کے ہم ٹریٹ کیس کو کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا نا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو بیسٹ کے لیے بڑی کے جو ہیومرز ہیں نا یہ ہے تو کومن سب میں واد پیت کف میرے میں بھی ہوگا آپ میں بھی ہوگا لیکن کونسی چیز اگریویٹ ہوئے دیٹ اس کی پیشنٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح اس کو کیا جاتا ہے اور جب تک آپ کچھ رہے ہکیم لوگ ہیں میں پتا نہیں چاہوں گا جات پلس دیکھ کرتے ہیں کچھ اچھا ہکیم بھی ہیں جنہیں معلوم ہیں کی پکریتی کیا ہے بڑی کا بیلٹ اپ کیا ہے اس کی وہ کرتے ہیں اچھے پیکٹیس بھی لیکن کچھ لوگ ایسے چلے جاتے ہیں اور میڈیسن دے لیتے ہیں اور افیکٹ نہیں آتا اور پھر وہ کرس کرتے ہیں سائنس کو میں نے پہلے بکا سائنس اپنے آپ میں آرادہ کی جو سائنس ہے یہ بہت پرفیکٹ سائنس ہے اگر اس میں ہلکا سا بھی ایک پرسنٹ بھی کوئی فلا ہوتا تو یہ ابھی تک بینیش ہو گئی ہوتی لیکن یہ بینیش نہیں ہوئی اسی لیے نہیں ہوئی کہ یہ پرفیکٹ سائنس ہے ہاں ہم لوگوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں لوگ اس کو کیسے گراب کر رہے ہیں وہ بہت اپورٹنٹیس مجھے اچھا کب فائنل میسیج کیا ہوگا تو دو پیپل میرا میسیج بین کا ڈاکٹر یہ ہی ہوگا جو ہمارے جو پرنسپل آف آئرادہ جو میں نے پہلے کہا ایک to maintain the health of a healthy person آپ آئرادہ کو use کریں for maintenance of your health اگر آپ ایسا کریں گے تو نہ صرف آپ کی باڈی کو فائدہ ملے گا نہ صرف آپ کی فیملی کا economical status maintain بلکہ country as a whole اس کو بہت benefit ملے گا کیونکہ آپ جب پریونچن میں جاتے ہیں آپ بہت سارے diseases کو پریونٹ کرتے ہیں اگر آپ پریونچن نہیں کریں گے تو نیچرلی ڈیزیز کنڈیشن میں آئیں گے تو ڈیزیز کنڈیشن کے لیے بھی آپ کو ائرودہ ہی ہے اگر آپ beginning میں ایک ائرودک ڈاکٹر کے پاس آئیں تو آپ کی جو پرولوں میں اس کو اچھی طرح سے رمیڈی کی جائے گی لیکن ہمارے پاس آنفورچنیٹلی ایسا رہتا ہے کہ لوگ بہت طرح کے ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ کسی اور سائنس سے کسی اور پیاتیس ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو پھر وہ آئیت دکٹر کے پاس آتے ہیں اور پھر آئیت دکٹر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دس دن میں ان کو ٹریٹ کر لے گا اور جب دس دن میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو پھر کہتے ہیں میں تو گیا تھا دکٹر کے پاس اس نے تو میری تو حالت زیادہ خراب ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ چانس دیجئے آئیت دکٹر کو آپ کی اچھی دل سے ٹریٹمنٹ ہوگا شاید غلطی کہیں ہمارے پارٹ پہ ہے کہ ہم لوگوں کو آویر نہیں کر پائے لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک نیشنل آیوش مشن کر کے چل رہا ایک نیشنل لیول کا ایک پروگرام ہے جس کا پورا سٹریس جو اس پر چل رہا ہے وہ اوہرنس پر چل رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے دیکھئے میں اپنے میسیج میں ایک اور چیز جوڑوں گا کہ ہر گھر میں ایک فارمیسی ہوتی ہے ایسا کوئی گھر نہیں جس کے اندر ایک فارمیسی نہیں ہے اور اس فارمیسی کو ہم کیچن بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کی فارمیسی کو ٹھیک کریں گے آئی کن بیٹ کہ آپ کو باہر کی کسی فارمیسی کی ضرورت نہیں پڑے گے لیکن پھر بھی کبھی گھر فارمیسی کبھی ایسا ہو جاتا آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہاں موست ویلکم اپ کبھی بھی آئیے اور آئی روزی ٹریٹمنٹ لیجئے ہمارے ڈوڑا میں اچھا ایک آیوشت کا ہسپٹل چل رہا ہے ڈے کے رہا ہے وہاں پر وہاں پر ریجمنٹل تھرپیز بھی ہیں پنچ کرما بھی ہے ہجامہ بغیرہ کی فیسیلٹیز بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور ریگلر روپیڈی بھی ہے اچھے ڈاکٹرز وہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں آپ بھی آئیے بہت شکریہ سر مجھے امید ہے کہ اسے تھوڑا ایٹی چوڑنل شفٹ آئے گا تھوڑا ایویرنس بڑے گی اور لوگ تھوڑا سا اس کو جیسے آپ نے کہا give it a chance اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے آپ نے وقت دیا اس کے لئے بہت شکریہ سکتے ہیں بہت شکریہ سکتے ہیں بہت شکریہ سکتے ہیں